ہلو دوستو ہماری یوٹیوب چینل سکچے سوائنٹ فیسٹ پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کے ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے بھارت کے ریلوے جون ان کے کشتر اور ان کے جو مکھے منڈل ہیں مکھہلے ہیں ان کے بارے میں دوستو سب سے پہلے بات کریں اتر ریلوے کی تو اس کی ستاپنا ہے وہ چودہ اپریل انیس سو باون کو ہوئی تھی دوستو تو ایک بار پھر بتاتا ہوں کہ اتر ریلوے کے بارے میں چودہ اپریل انیس سو باون میں اس کی ستاپنا ہوئی اور اس کا مکھہلے ہے وہ دلی کے اندر ہے دوستو اس میں امبالا، فیروزپور، لکھنو، مراد آباد اور دلی منڈل کو سامل کیا گیا ہے دوستو اگلے پوئنٹ میں بات کریں پروتر ریلوے پروتر ریلوے کی ستاپنا ہوئی تھی انیس سو باون میں اس میں جو منڈل سامل کیے گئے ہیں دوستو وہ گورکپور، ایجت نگر، لکھنو، وارانسی آدھی ہیں نیکسٹ میں بات کریں پروتر شمانت ریلوے اس کی ستاپنا ہوئی تھی انیس سو اٹھاون میں گوہاتی میں اس کا مکھہلے ہے اس میں جو منڈل سامل کیے گئے ہیں وہ ہے علیپور، دوار، کٹی ہار، لام ڈنگ، رنگیا، تن سکیا یہ اس میں سامل کیے گئے ہیں نیکسٹ میں بات کریں دوستو پوروی ریلوے کی پوروی ریلوے اپریل انیس سو باون میں اس کی ستاپنا ہوئی اور اس کا جو مکھہلے ہے وہ کولپاتا کے اندر ہے اور اس کا جو منڈل ہے منڈل میں ہاورا، سیالدہ ہے، آسنسول اور مالدہ کشیتر سامل کیے گئے ہیں یہ جو منڈل کے مکھے باغ ہیں دوستو نیکسٹ میں بات کریں پانچ نمبر پوروی ریلوے اس کی ستاپنا ہوئی تھی انیس سو پتسپن میں دوستو اور اس کا مکھہلے بھی کولکاتا کے اندر ہی ہے اس میں آدھرا، چکردھرپور، کھڑکپور، رانچی، آدھی سامل کیے گئے ہیں چھے نمبر میں بات کریں دکشن مدھی ریلوے دو اکٹومبر انیس سو چھانسٹھ کو اس کی ستاپنا ہوئی اس کا مکھہلے سکندر آباد میں کہاں ہے دوستو، سکندر آباد میں اور اس میں جو منڈل میں سامل کی ایک اکٹر ہیں وہ شکندر آباد، ہیدر آباد، گھنٹکل، گھنٹور، ناندڑے اور ویجے وارا یہ سارے اس میں سامل ہیں دوستو سات نمبر میں بات کریں دکشن ریلوے کی تو یہ چود آب ریل انیس سو اکاون کی اس کی ستاپنا ہوئی اور اس کی جو مکھہلے اکٹر ہے وہ چیننائی اور اس میں منڈل میں سامل ہیں چیننائی، مدوری، پال گھاٹ، تیروچوراپلی اور تریویندرم تو یہ تریویندرم ہے یہ اس میں سامل کیا گیا ہے نیکسٹ میں بات کریں مدھے ریلوے کی مدھے ریلوے کو پانچ نمبر انیس سو اکاون کو ستاپید کیا گیا اس کی جو ستاپنا ہے وہ ممبئی کے اندر اس کا مکھہلے بنائی گیا اور ممبئی، بھوساول، پونے، سولاپور، ناگپور اس میں سامل کیا گئے ہیں یہ منڈل کے اکسیتر ہیں آگے بات کریں پسچیم ریلوے کی تو پانچ نومبر 1951 میں اس کی ستاپنا ہوئی تھی دوستوں اور اس کا مکھیالے ہے وہ مومبئی میں بنایا گیا اس میں مومبئی شنٹرل وڈودرا رتلام احمد آباد راجکورٹ بھاونگر آدی منڈل کے بھاگ سامل ہیں نیکسٹ میں بات کریں دوستوں دس نومبر میں تو دکشن پسچم ریلوی اس کی ستاپنا ہوئی تھی ایک اپریل دو جار تیل کو ہبلی اس کا مکھیالے ستل ہے اور اس میں ہبلی بینگلور اور میسور سامل ہیں دوستوں نیکسٹ میں بات کریں دوستوں اتر پسچم ریلوی کی تو اس کی ستاپنا ہوئی تھی ایک اکٹومبر دو جار دو کو اور اس کا مکھیالے ہے جیپور کے اندر جیپور اس میں سامل ہے منڈل کے اندر اور اس کا مکھیالے جیپور میں ہی ہے اس میں جو منڈل کے انے بھاگ ہیں وہ ہیں جیپور، اجمیر، بھکانیر اور جودپور اس میں سامل کیے گئے ہیں پسچم مددے ریلوی کی بات کریں دوستوں پسچم مددے ریلوی ہے اس میں اس کی ستاپنا ہوئی تھی ایک اپریل دو جارتین کو اور اس کا مکھیلے بنا گیا تھا دوستو جبلپور کو اس میں سامیل منڈل ہے جبلپور بھوپال کوٹا اتر مدھے ریلوے کی بات کریں دوستو اتر مدھے ریلوے کی ستاپنا ہوئی تھی ایک اپریل دو جارتین کو اور اس کا جو مکھیلے وہ الاباد اس میں جو منڈل ہیں وہ الاباد آگرہ اور جھانسی سامیل ہیں دکشن پروہ مدھے ریلوے کی بات کریں تو اس کی ستاپنا بھی ایک اپریل دو جار تین کو ہی ہوئی تھی دوستوں لیکن اس کا مکھیلہ وہ بلاسپور میں ہے اس منڈل میں بلاسپور رائیپور ناغپور آدھی سامل ہیں پوروہ ایتٹیوے ریلوے کی بات کریں تو ایک اپریل دو جار تین کو اس کی ستاپنا ہوئی اس کا جو مکھیلہ ہے وہ بھونے سپر میں ہے دوستوں کہاں ہے بھونے سپر میں اس کے جو منڈل کے قصیتر ہیں وہ کھوردہ روڈ سمبلپور والٹیر آدھی ہیں نیکسٹ میں بات کریں سوڑا نمبر میں تو پوروہ امددے ریلوے اس کی ستاپنا ہوئی تھی ایک اکٹومبر دو جار دو کو اس کا مکھیلہ ہے ہاجیپور میں کہاں ہے دوستوں ہاجیپور میں اس میں جو سامل کیا گیا کسیتر ہیں داناپور دھنباد موگل سرائے سمشتیپور سونپور آدھی سامل ہیں دوستوں لاشٹ سترہ نمبر ہے کولکاتا میٹرو اس کی ستاپنا ہوئی تھی دسمبر دو جار دس میں اور اس کا مکھیلے رکھا گیا ہے کولکاتا اس کا جو منڈلک سترہ وہ کولکاتا میٹرو ہی ہے دوستوں یہ تھا بھارتی ریلوے جونس کے بارے میں میرا ویڈیو آپ کو کیسا لگا میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا تو بلکل نہ بھولیں اور سبسکرائب کرنا بھی بلکل نہ بھولیں دوستوں میرے ویڈیو آپ کو کیسا لگتے ہیں کیسے فائدہ پہنچاتے ہیں اور نئے نئے پوائنٹ آپ کو ملتے رہیں گے لگاتار میں آپ کو یہ امید دلاتا ہوں کہ آپ کو میرے یوٹیوب چینل سے نئی نیزان کریا لگاتار پر عابت ہوتی رہیں گی لیکن اس کے لئے آپ کو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا دوستوں آپ نے سبھی میرے پر ویسواس کیا آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا اتنا سنے دیا اتنی امید کے ساتھ آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہے اس کے لئے میں میرے جتنے بھی سبسکرائب ہیں ان سبھی کو بہت بہت دل سے دھنواد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کی امید ہے وہ میرے یوٹیوب چینل پر دنوں دن اچھی سے اچھی بنی رہے اور میں آگے سے آگے ویڈیو میں ایک والیٹی ہے وہ بھی لینے کا پریاست کروں گا لیکن اس کے لئے کم سے کم ایک ازار جو سبسکرائب ہیں وہ ملنے بہت اوسک ہیں لائیو کلاس بھی آپ کو دی جائیں گی اور سٹینڈرڈ کی کلاسیں بھی آپ کو پردان کی جائیں گی لیکن اس کے لئے آپ کو سبسکرائب کرنا ہوگا دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے اور بیل آئیکن کو بجائیں گے جس سے آپ کو لگاتار میرے ویڈیو ایسے ہی پرسنتہ بھرے ویڈیو آپ کو پرابت ہوتے رہیں گے جائے ہندوستوں جائے ماں بھارتی